بریک کے بعد گھومتا ہوا آئینہ میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے امر سنگھ کا ملائم پریم بھی خوب ہے جیسا کسی شاعر نے خوب کہا ہے جہاں سجدے کو من آیا وہی کر لیا سجدہ نہ کوئی سنگ در اپنا نہ کوئی آستہ اپنا امر سنگھ کہیں بھی رہے ملائم وادی بنے رہے دکت یہ ہے کہ راجنیتی پرائیوں کو اپنا اور اپنوں کو پرائیہ بنا دیتی ہے ملائم سنگھ نے اپنے بھائی اور بیٹے کے بیچ سمی کرن بٹھانا چاہا تو بہت سے حساب کتاب الہج گئے لگ بگ پچاس سال پہلے ملائم سنگھ نے راجنیتی شروع کی تھی اور اس کے بعد ان کے بھائیوں بیٹوں بھتیجوں بہووں سمیت کل سترہ لوگ سکری راجنیتی میں ہیں اب تک نیتا جی سب کے بیچ کاموں اور ذمہ داریوں کا بٹوارہ کرتے تھے لیکن اب اکلیش بنام شیعپال کے ورچسو کی جنگ میں پریوار ہی بٹا نظر آ رہا ہے کبھی کوئی کسی خیمے میں ہوتا ہے تو کبھی کوئی کسی خیمے میں دیکھنا ہے کہ چناؤوں تک اس پریوار کے بیچ کتنے خیمے بنتے ہیں اور نیتا جی ناؤوں پر کیسے سمتولن ساتھتے ہیں امر سنگھ ان کے ساتھ پتوار چلائیں گے یا ناؤوں کو اور ڈولائیں گے یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد